نے قرآن کے خلاف بیان کیا ہو حدیث کے خلاف بیان کیا ہو اب اس چیز کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو کہ اس مسئلے کو فقہ حنفی نے بیان کر دیا کہ پردیس کے اندر ہے شوہر بیوی ہے ہندوستان میں میسور میں اور اس کے بچہ پیدا ہو گیا حضرت تھانوی نے لکھا کہ وہ حلالی ہے حضرت تھانوی کو اجازت نہیں تھی ان کے والد بزرگوار کو حق نہیں تھا کہ کسی کو حلالی بتائیں اور کسی کو حرامی بتائیں حضرت تھانوی کو کیا اجازت ملتی اور انداد اللہ مہاجر مکی کو کیا اجازت ملتی تاجہ اجمیری کو کیا اجازت ملتی نظام الدین اولیاء کو کیا اجازت ملتی عمر ابن خطاب کو کیا اجازت ملتی صدیخ اکبر کو کیا اجازت ملتی خود قرآن نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی ما تحرمو ما احل اللہ لکھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتے سید الانبیاء خاتم الانبیاء افضل البشر مسئلوں کے اندر رد و عدل نہیں کر سکتا تمہائیو مجھے یہ بتاؤ امام صاحب کو کہاں سے اختیار مل جائے گا حضرت تھامی کو کہاں سے اختیار مل جائے گا جنہوں نے زندگی میں تکبیر اولا کو فوت نہیں کیا جنہوں نے حرام لقمے کو فیٹ مل جائے گا امام صاحب سے قرض لیا تھا اس کا سایہ نہیں لیا کہ کہیں سود میں شامل نہ ہو جائے ایسے پریزگار امام کو تم کہتے ہو کہ اس کو حدیث پنڈی نہیں آتی تھی اس کو چار حدیثیں یاد تھی اس کو سولہ حدیثیں یاد تھی تاریخ کیا تم نہیں جانتے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اس وقت کے بادشاہ نے اس وقت کی حکومت نے اور اس وقت کی مملکت نے آپ کو کہا تھا کہ آپ قاضی الخضاد بن جائیں آپ چیپ جسٹس بن جائیں کیونکہ اللہ کا ڈر تھا اللہ کا خوف تھا آپ نے عہدے کو خبول نہیں کیا اللہ کے ڈر کی وجہ سے کیا اس زمانے کے اندر کسی کو قاضی بنانے کا میعار یہی تھا کہ جس شخص کو کم سے کم حدیثیں آئیں اس کو قاضی بنایا جائے قاضی جو بنانے کیا بادشاہ کو عقل نہیں تھی اس زمانے کے علماء کو عقل نہیں تھی چیپ جسٹس کا سپریم کورٹ کا بڑے قاضی کا بڑے جج کا عہدہ دیا جا رہا ہے اور پھر ایسے شخص کو جو آج کے کمینے کہتے ہیں کہ ان کو ابو حنیفہ کو حدیثیں یاد نہیں تھی جس کو حدیثیں چار پانچ یاد ہو کیا اس کو یہ عہدہ دیا جاتا ہے کیا اس کو یہ مقام دیا جاتا ہے میرے بھائی یہ سراسر دھوکہ دیتے ہیں جہاں حضرتِ تھانوی نے مسئلہ لکھا اپنے باپ دادا کے گھر سے نہیں لکھا وہیں حاشیے کے اندر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو بیان کر دیا الولد للفراش ولل آہری الحجر کے بچے کا کیا قصور ہے زانی مرد نے زانیہ عورت نے دونوں نے بدکاری کی بچہ پیدا ہو کر آ گیا کیونکہ حسب اور نصب خدا کی عنایت کردہ عالی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اسی وجہ سے احناف کہتے ہیں حسب و نصب کو جہاں تک بچانا ممکن ہو بچایا جا سکے اس حدیث کی بنیاد پر کہ الولد للفراش کے بچہ بسترے والے کے لیے ہے حدیث کی بنیاد پر کہا تصوف کی بنیاد پر تفقیق کی بنیاد پر ہدایہ یا فتاوہ عالمگیری کو سامنے رکھ کر نہیں کہا حدیث کی بنیاد پر کہا اور حدیث کا ترجمہ کیا تو ان کے پیٹ کے اندر ملچیاں کیوں ٹوٹ رہی ہیں اور ملچوں کا جلن کیوں آ رہا ہے اسی طریقے سے یہ جب نہیں مانتے قیاس کو اور جب نہیں مانتے اشتہات کو دیکھو آج یہ لوگ دھنڈورہ پیٹتے ہیں ممکن ہے اس مجلس کے اندر کئی لا مذہب تولے کے اپراد آئے ہوئے ہوں گے ان کے جیب کے اندر پرچیاں ہوں گی ان کے جیب کے اندر سوالات ہوں گے جس کے اندر ایک سوال یہ بھی ہوگا یہ گھسے پٹے سوالات جو ان کے باپ دادا کرتے آئے تھے ہمارے بزرگوں نے جن کا جواب دے دیا پھر نئی نسل آتی ہے وہی سوال کرتی ہے تمہاری بہشتی زیور میں یہ ہے تمہارے پتہوائی علمگیری میں یہ ہے امام ابو یوسف نے شراب کو حلال کر دیا تھا اور یہ مسئلہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے اپنی بہن سے نکاح کرے اپنی بیٹی سے نکاح کرے جیسے یہود و نصارہ آدھا کھاتے ہیں آدھا تھوک دیتے ہیں جو پسند تھا کھالیا یؤمنون ابی باز الکتاب و یک فرون ابی باز کہ بعض کتاب پر ایمان اور بعض کتاب کا انکار اللہ کی قسم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والا یہ لا مذہب طولہ غیر مخلط طولہ این وہی کام کرتا ہے جو یہود و نصارہ کی یہ کرتے ہیں یہاں کہتے ہیں کہ ہنفیوں کی کتاب چندر لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں سے نکاح کرے اگر کوئی اپنی بیٹی سے نکاح کرے اگر کوئی اپنے بہن سے نکاح کرے تو اس کے اوپر کوڑے نہیں لگائے جائیں گے دیکھو اتنا بڑا جرم کر رہا ہے اور حدیث جو ہے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی سزا آئد نہیں کی جائے گی آگے کی عبارت کو انہوں نے نگل لیا ہے آگے کی عبارت کو جیسے ان کی چوری کرنے کی عادت ہے رفع دین کو کہیں سے چھرا لیا سینے پر ہاتھ بندنے کو کہیں سے چھرا لیا تانگ چھوئے چھوڑی کرنے کو کہیں سے چھرا لیا آمین کو چیخ پر کہنے کو کہیں سے چھرا لیا چھوڑی کرنے کی عادت ہے یہاں بھی انہوں نے چھوڑی کی سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یقیناً کہا ہے کہ ماں سے نکاح کرنے والا بیٹی سے نکاح کرنے والا بہن سے نکاح کرنے والا یقیناً اس پر جو ہے کوڑے نہیں لگائے جائیں گے لیکن فرمایا کہ اس کا قتل کر دیا جائے گا کیوں اس نے وہ کام کیا ہے جو حدیث کے اطلاف ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بھی نقل فرمایا کہ آپ کے زمانے میں کسی نے ماں سے نکاح کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا عادی عبارت کو چھوڑ کر عادی عبارت کو دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے ہیں کہتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید سمندر کے اندر جا رہے تھے اور کہتے ہیں کہ بیددی بریلوی اور دیوبندی ایک سکے کے دو رخ ہیں وہ بھی قبر پرست ہیں اور یہ بھی قبر پرست ہیں ان کے مرید جا رہے تھے اور وہ ناؤ اور وہ کشتی بھور کے اندر پھس گئی اور جب پھسی تو انہوں نے کہا اے امداد میری مدد کر اور اسے لوگوں کو دکھا کر کہتے ہیں یہ لوگ حاجی امداد اللہ سے مدد مانا کرتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے اے امداد کا جو لذ نکالا وہ استعانت کے لئے نہیں تھا وہ اللہ کے مقابلے میں ان سے مدد طلب کرنے کے لئے نہیں تھا اس کی مثال ایسی ہے کہ بچہ پڑھنے کے لئے گیا پڑھنے میں اٹکنے لگا اور اس کا سبق اس کو یاد نہیں تھا استاد اس کی پڑھائی کرنے لگتا ہے لکڑی سے ماننے لگتا ہے تو بچہ کہتا ہے امی 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 کہتا ہے تو یہ بچہ جو امی کہتا ہے اللہ کے مقابلے میں امی سے مدد نہیں مانگا کرتا بلکہ اس کے دل میں امی کی مامتہ ماں کی مامتہ ماں کی محبت جانگزی ہوتی ہے مار پڑتے ہی اس کی زبان سے وہ لذ نکلا کرتا ہے ایسے اس قسم کے واقعات کو لوگوں کو دکھا کر کہ قبر پرستی ان کے یہاں ہے بدد ان کے یہاں ہے شرک ان کے یہاں ہے دیکھو ان کے اعمال قرآنی میں لکھا ہوا ہے حضرت تانی نے لکھا کہ عزت سماؤن شکت کی صورت کو لکھ کر اگر حاملہ عورت وضع حمل کے وقت باندے تو ڈیلیوری آسان ہوگی ارے حضرت نے اس کا عدب کیا اکرام کیا احترام کیا آؤ تمہاری کتابوں سے میں ہی بتاؤں گا کہ تمہارے عامل پجاری نے پنڈیت نے یہ کہا کہ ران پر پل سے لکھ دیا جائے حضرت تانی نے تاویز بنانے کی بات کی کچھ تو عدب لکھا لحاظ رکھا احترام کیا اور اس کی اجازت بھی ہے لیکن تم نے یہ مسئلہ لکھا کہ ران پر جو ہے اس طریقے سے لکھ دیا جاتا ہے ہر پن کے اندر پیچھے ہیں نماز کے مسئلے میں روزے کے مسئلے میں آپ اگر ترابی کی بات لیں جتنی چیزوں کو بیان کرو بے ترتیب بیان کر رہا ہوں کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا مستقل اگر وقت ملے ان کا پوس مارٹم کیا جائے گا اور ان کی بال کی کھال نکالی جائے گی دیکھو ایک موٹی بات میں آپ کو بتاتا ہوں جب فقہ سے دور ہوئے اہمہ اکرام کی تخلیل سے دور ہوئے رمضان میں پوری دنیا کا مسلمان شرابی کبابی ساسخ ساجر اپنی عبادتوں کو زیادہ کرنے لگتا ہے داڑی مڑا داڑی نکالنے لگتا ہے بے روزہ دار روزہ رکھنے لگتا ہے بے نمازی نماز پڑھنے لگتا ہے لیکن اس شیطانی ٹولے اور اس انگریزوں کی پیدابار کا آپ کیا کہیں گے رمضان کے اندر جہاں امت میں عبادتوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے یہ عبادتوں کو گھٹانے لگتے ہیں سوری دنیا میں مکہ میں مدینہ میں مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں پوری جماعتیں بیس رکعت ترابی پڑتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف آٹھ اٹھ 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 ترابی ہے مولانا بیٹے ہیں یا کوئی عالم ہیں یا کوئی اہل زبان ہیں ان سے جا کر پوچھیں اقل کے پیدلو پاگلو تمہیں پاگل خانے میں واجبین بن کر رہنا چاہیے تھا ٹوٹی بن کر رہنا چاہیے تھا کیوں آگئے فخام ٹانگ اڑانے کے لئے کیوں آگئے قرآن حدیث کے اندر مشتحد بننے کے لئے ترابی جماعے لفظ ترویہا کے ترابی جماعے لفظ ترویہا کے ترویہا کہتے ہیں چار رکعت کے بعد جو ریسٹ کیا جاتا ہے چار رکعت کے بعد جو آرام کیا جاتا ہے ریسٹ کیا جاتا ہے فخہاں نے لکھا چار رکعت کے بعد اتنا آرام کیا جائے جتنا کہ پچھلے تم نے چار رکعت پڑے اب اتنا کرے تو کافی ٹائم ہوتا ہے کچھ تذویر پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سنت ادا ہو جاتی ہے تو عربی کا اصول یہ ہے کہ جب وہ جمع کا لب استعمال کرتا ہے تو دو سے زائد چیزوں پر استعمال کرتا ہے غلام کہتے ہیں ایک غلام کو غلامان کہتے ہیں دو غلام کو اس کے لئے تصنیع کا لب استعمال ہوتا ہے اور کتاب کہتے ہیں ایک کتاب کو اگر کتاب دو ہو اس کو کہیں گے کتابان کہیں گے دو کتاب میں ویسے الفاظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں قلمون کہتے ہیں ایک قلم کو قلمان کہتے ہیں دو قلم کو کسی طریقے سے ترویہاں کہتے ہیں ایک رشت کرنے کو ترویہتان کہتے ہیں دو رشت کرنے کو ترابیہ کہتے ہیں دو سے زیادہ ترویہے کو کمبخت کہیں کہ آٹھ رکات ترابیہ بڑھتے ہیں چار رکات کے بعد ایک ترویہاں بیٹھتے ہیں اور چار رکات کے بعد ایک ترویہاں بیٹھتے ہیں تو دو ترابیہ ہوئے تو نماز لفظ کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے ترابی کے اعتبار سے صفقوں میں جانا گہرائی میں جانا کہ اور دنوں میں جو تحجیتی رمضان میں آ کر ترابی ہو جاتی ہے اس بحث کو چھوڑ کر لفظ ترابی کا جو معنی ہے وہ معنی بھی کم بختو پورا نہیں ہو پا رہا ہے اس لیے کہ تم دو ہی ترویہاں بیٹھ جاؤ اور ترابی دو سے زیادہ جو ترویہات ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ایسی چیزوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کے دل اور زماغ قراب کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے امام عنی فرحمت اللہ علیہ چالیس سال سے انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی رماس پڑھی بیوی کا حق کیوں ادا کیسے ادا کرتے تھے تو بیوی کا کفیل ہے وکیل ہے یا تو ان کی جورو ہے تجھے خواہی اٹھ رہی ہے کسی حنیفی کے پاک جانے کی کیوں فکر ہو رہی ہے جسے حق تھا جس کا حق تھا وہ خاموش بیٹی ہے آج تک حضرت کی بیوی نے کسی کتاب نے کوئی شکایت نہیں کی تجھے تنہائی سے کیا مطلب حضرت کی حضرت کے بچے نہیں ہوئے حضرت کی اولاد نہیں ہوئی اب لوگوں کو گمراہ کرتا بیٹھتا ہے چالیس سال تک حضرت وضو سے رہے اور تحجید پڑھتے رہے اس کی دلیل کیا ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے بچے جو ہے کیسے پیدا ہوئے بچہ جس نے پیدا کیا اس کو کوئی اعتراض نہیں تجھے کیوں جو ہے مرچہ ٹوٹ رہی ہیں دشمنی ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ان کی تفقوں سے ان کی عبادت سے ایسی چیزیں کہ امام حمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ اتنے سو رکعات پڑھا کرتے تھے کیلکولیٹر لے کر بیٹھ گیا اور اس کے اندر کہنے لگا دو رکعات کو اتنا ٹائم چار رکعات کو اتنا ٹائم آٹھ کو اتنا ٹائم تو پھر اتنے سو رکعات کو اتنا ٹائم تو ایک رکعات میں اتنی رکعاتیں کیسے ہو گئیں تو پھر میراج کے واقعے کے لیے کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں جو گئے واپس لوٹ کر آئے تو بسترے کی گرمی جون کی تون باقی تھی کیا ہے تیرا عقیدہ میراج کے سلسلے میں جو خدا اپنے حبیبِ کبریہ کا بسترے کی گرمی ختم ہونے سے پہلے مکہ سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے سات و آسمانوں کی سیر حرش مولا کی سیر اور جنت کی سیر کروا سکتا ہے اگر کسی اپنے اللہ والے سے اپنے کسی محبوب سے اپنے کسی چہیتے بندے سے اس کے وقت میں برکت دے دے تو تیری مرچیاں کیوں ٹوٹ رہی ہیں جو خدا میراج کا واقعہ وپا کر سکتا ہے وہ اپنے بزرگوں کو کرامت نہیں دے سکتا کیوں کہ ان کے نسلوں میں کوئی بزرگ نہیں کوئی ایک بزرگ بتاؤ ایک مجاہد آزادی بتاؤ ایک فقی بتاؤ ایک مفسر بتاؤ ہر ایک اپنی جگہ پر جیسے گلی کا کتہ راجہ ہوا کرتا ہے ہر ایک اپنی جگہ پر مشتہد ہے اپنی جگہ پر امام ہے کوئی ولی ان کی نسلوں میں پیدا نہیں ہوا اللہ کی قسم اگر ولیوں کو گالیاں دینا نہیں چھوڑے گے امام کو گالیاں دینا نہیں چھوڑے گے تو تمہارے تیامت تک کے آنے والی نسلوں میں بھی تمہارے اندر کوئی ولی نہیں پیدا ہوگا داڑی رکھتے ہیں ہنفیوں کے مقابلے میں یہ لوگ زیادہ رکھتے ہیں لیکن ہنفی اگر داڑی رکھے چہرے پر نور آ جاتا ہے لوگ اپنے بچوں کو لے جا کر کہتے ہیں حاجی صاحب نمازی صاحب اللہ والے بزرگ دم کر دو ہمارا بچہ شفایہ بھوجائے گا لیکن بغیر جو ہے سر پر توبی کے اتنی بڑی حفشی کی طرح داڑی رکھتا ہے تو آپ کسی انگلینڈ کے یہودی کو اور ہندوستان کے غیر مقلد کو رکھ کر سامنے دیکھیں تو سوائے خطنا کی علامت کیا اور کوئی علامت نظر دیائے گی سیماہم فی وجوہیم من اثری سجود سجدے کی جو نشانی ہے بزرگوں کا جو نور ہے ولایت کا جو نور ہے بزرگوں کو گالی دینے کی وجہ سے خداوند قدوس نے ان کے چہروں سے چھین لیا ہے اور غیر مقلدوں توبہ کر لو میرے وہ بھائی جنہوں نے مسلک حنفیت سے ہٹ کر جنہوں نے غیر مقلدیت کا خلادہ اپنے گلے میں ڈال لیا ہے توبہ کر لو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ قبیس کہی گے وہ غیر مقلد کہی گے امریز کے اولاد آہ آج تیرے باپ داداؤں کی قبر کھوڑ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ خداوند قدوس نے تیرے آبا اجداد جنہوں نے بزرگوں کو گالیاں دی جنہوں نے عمی کرام کو گالیاں دی ان کے ساتھ کیا سلوک ہے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ متعصف غیر مقلد تعصف کرنے والا ایک پہ بھولا بھالا ہے پتانی بیچارے کو جیسے ہنفی لاکھوں ہیں ہنفی کیوں ہیں انہیں خود پتانی امام ابنیفہ کون ہے خود پتانی باپ دادا کو دیکھا لاف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے انہوں نے باندھ لیا ان کو چھوڑ کر معصوم دفتے کو چھوڑ کر جو متعصف اولیاء اللہ کو گالی دیتا ہے ایمہ کرام کو گالیاں دیتا ہے اس تبتے کے بارے میں حضرت نے فرمایا آؤ قبر کو دو خدا کی قسم اگر ان کا سینہ اور چہرہ قبلے کی طرف سے نہ پلٹا ہو تو اسی قبر میں مجھے دفن کر دینا زندگی میں اولیاء اللہ سے ہٹ کر زندگی گزاری زندگی میں ایمہ سے ہٹ کر زندگی گزاری زندگی میں بزرگام کو تم نے ہجڑا کہا اور لوتی کہا تم نے زانی کہا تم نے شرابی کہا تم نے بوسا دینے والا کہا نتیجہ یہ کہ قبر کے اندر بھی تمہارا سینہ اور مو پھر گیا ہے حضرت نے چیلنج فرمایا تھا وہ چیلنج زندہ ہے میرے بھائی توبہ کر لے بلکہ میں تو یہ ایک عجیب و غریب بات بتاتا ہوں ایک ہے مناظر جو احناف کی طرف سے وقیل احناف کہلاتے تھے انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کہی کہ غیر مقلد کو جب یہاں بھی پٹ رہا ہے مشرق میں پٹ رہا ہے مغرب میں پٹ رہا ہے مکہ میں پٹ رہا ہے مدینے میں پٹ رہا ہے مکہ میں جو صف ہوتی ہے مدینے میں جو صف ہوتی ہے دنیا میں اتنی بڑی صف کہی بھی نہیں ہوتی میرے بھائی عبرت کی نگاہ سے دیکھ لے اتنی بڑی صف کے اندر تانگیں چیرنے والے تجھے کتنے ملیں گے دو چار ملیں گے آٹے میں نمک زیادہ ہے اس سے بھی کم تیری تیداد ہے اس سے بھی کم جو ہے اقلیت کے اندر تو ہے کیوں اکڑ رہا ہے کیوں غرور کر رہا ہے یہاں بھی پٹے گا قبر میں بھی پٹے گا خشر میں بھی پٹے گا حضرت نے فرمایا کہ جب منکر نقیر آئیں گے اور پوچھیں گے من ربکا وما دینوکا ومن رجلن ویسا فیکم جو غیر مقلد تھا جس نے عیمہ کو گالیا دی جس نے بزرگان دین کو گالیا دی تو وہ جواب نہیں دے پائے گا تو یہ فرشتے منکر نقیر جوتا لے کر ماریں گے اور کوڑا لے کر ماریں گے وما دریتا وما تلیتا تو نے جانا بھی نہیں اور تو نے تلاوت بھی نہیں کیا اس سے استدلال کیا ہے وکیل احناف نے کہ وہاں بھی پوچھا جائے گا کہ تو اگر بزرگوں کی مان لیتا تو تلاوت کیا ہے تو تلاوت کے مانے پوچھنے کے لیے کسی عالم کا سہارا لینا پڑے گا دریتا جاننے کے لیے کسی سکھانے والے کا سہارا لینا پڑے گا تقلید نہ کرنے سے وما دریتا وما تلیتا کہہ کر جہ جوتے مارے جائیں گے اور کوڑے مارے جائیں گے ایک غیر مخلط کھڑا ہو گیا حضرت کی مجلس میں اور کہنے لگا ہم اس کو نہیں مانتے کسی حدیث کے اندر یہ بات نہیں ہے فوراں تاریخی ایک انہوں نے چھراح نکالی اور اس کا حاشی کے اندر بتایا اس کے اندر عربی میں لکھا ہوا تھا کہ کاش دنیا میں اہلِ این کی بات مان لیتا تو آج تیری قبر میں بھی پڑے گا جہاں جہنم میں جاتے ہوئے پڑے گا وَقَالُوْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَاقِلُوْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ سَحِير اگر ہم سن لیتے ہاں اگر ہم جان لیتے کہاں سے سنتا کوئی سنانے والا ہوتا کہاں سے سمجھتا کوئی سمجھانے والا ہوتا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَاقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ سَحِير غیر مقلد بھائی ابھی تیرے لیے وقت ہے کہ یہ جملے قیامت کے دن کہہ کر تُجھ جہنم کی طرف تیرے قدم اٹھیں اس سے پہلے توبہ کر لے اس سے پہلے اس مسئلح کو قبول کر لے اور اس جماعت کے اندر شامل ہو جا جس کے اندر ہزاروں ہزاروں اولیاء اللہ پیدا ہوئے گزرگار دین پیدا ہوئے اور صوفیہ پیدا ہوئے عطقیہ پیدا ہوئے عبدال پیدا ہوئے محدثین پیدا ہوئے پورے سیہا ستہ کی کتابوں میں ایک سیہا ستہ کا مصنف مہر مقلد نہیں ہے یا تو مقیب مقلد ہے یا تو مشتہد ہے ایک ہی تو کام کرنا پڑے گا انسان کو بھوگ لگے گی یا تو کھانا ریڈی میٹ لے کر کھانا پڑے گا یا کھانا بنا کر کھانا پڑے گا اگر کھانا بنانے کی طاقت ہے یقینا ریڈی میٹ کے مقابلے میں بنا کر کھالے ہم تجھے نہیں کہتے امام آزم تجھ جیسے گدھوں کے محتاج ہیں اگر تُو نہ مانے امام آزم کا بال بھنگا نہیں ہونے والا امام آزم کی شان میں کوئی گستاقی نہیں ہونے والی لاکو کڑون و افراد آپ کی تبا کرنے والے ہیں لیکن مان لیلے میں تیری دنیا بن جائے گی تیری قبر کی زندگی بن جائے گی اور تیری آخرت کی زندگی بن جائے گی اگر تیرے اندر حق کے استحاد ہے سمجھ نہیں کی صلاحیت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ تُو جھک مار کر امام آزم ابو حنی پا کی نقل کر اور ان کی تبا کر ان کی تخلیط کر اگر تیرے اندر صلاحیت ہے تو ٹھیک ہے تُو استحاد کر اور اس پر عمل کر لیکن تیرے بڑوں نے تیرے آبا نے تیرے اشداد نے اور تیرے گرو گنٹالوں نے استحاد جب کیا تو کتے کے جھوٹے کو پاک کر دیا استحاد جب کیا متا کے نکاح کو ان سے اجازت دے دی استحاد جب کیا عبدالحق بنا رسی ہے غیر مقلد ہے لا مذہب تولے کا گرو گنٹال ہے آہ سینے پر ہاتھ رکھ سینے پر چٹان رکھ کہ کہاں تک بات چلی گئی عبدالحق بنا رسی نے کیا